موسیقی جس کی راتیں ذکر الہی میں تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بھڑاپا تو پر نور ہے ہی ہے سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی اپنی عبرو کو لٹنے نہیں دیا اپنی آنکھوں کی شرم و حیاء پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرہ دیا تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا کسی نے کہا تھا نا کتابِ زیست کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ آفیت کے سائے میں مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا جوانی کے تقدس کو رسوہ نہ ہونے دینا عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا خاشات کو غالب نہ آنے دینا آسان کام تو نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا جوانی کے تھوڑے سے ایامیں گزار گیا اللہ اکبر حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں اَدْ دُنِيَا يَوْمٌ بَلَا نَا فِيهَا سَوْمٌ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں تو روزہ رکھ کے سارا دن گزری جاتا ہے دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے اور اثر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے کھانے کا وقت بھی آتا ہے چائے کا وقت بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے جس نے زندگی روزہ کی طرح گزار دی جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی خاشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا عجر کتنا بڑا ہے سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے حضور نے اشارت فرمایا جو سید نبو حریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی ٹکھنوں تک پسینے میں کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے اتنا گرم ہوگا ابن رجب ہمبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک کترہ اگر اہد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگل جائے اتنا گرم ہوگا بدبودار اتنا ہوگا ایک کترہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائیں اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے لیکن جس نے اپنی جوانی کو آفیت سے گزارا ہوگا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتے گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی صاحب جمال تھی اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش یہ عرضو مسترد کر دی انیہ خوف اللہ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی اپنی عبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے بھی اپنے عشقہ ٹھنڈا سایہ دے گا کیسا سخت دن ہوگا اور وہ کس عزاز میں ہوگا کس تقریم میں ہوگا یہ تو چار دن دس بیس سال ہیں اور وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت و رافیت سے گزری اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلح مجھ کو دے رہا ہے انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے آج کل وہ شیئر کر دیتے نا جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں تو یہ انسانی فطرت ہے تو جب افواہ اور ایسی چیز کوئی غم کی خبر بھی ہو کسی کی وفات کی خبر بھی ہو تو اس وقت بھی انسان کی فطرت سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے کہ فلان سے ایک فوت ہو گیا تو چونکہ یہ فطرت ہے بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھتا ہے اس سے چیزیں پھیلتی ہیں اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے جذبہ دلاتا ہے تو حضرت ابو حریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے اور ماں تھی کافرہ وہ سننے کی بجائے خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی سید ابو حریرہ سے گوارہ نہ ہوتا ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے اور تھی گھر میں ماں ہی بھائی بھی کوئی نہیں تھا بہن بھی کوئی نہیں تھی باپ بھی فوت ہو گئے تھے شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ماں ہی ماں گھر میں اور ماں اور بیٹا کٹھے رہتے ہیں تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کی اوپر تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا چھوڑ کے گھر سے نکلے لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا افسردہ ہے حضور کی خدمت میں پہنچے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو حریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو حریرہ کیا بات ہے تو حضرت ابو حریرہ جس طرح بندہ پھٹنے پڑتا تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے ساری کہانی دو لفظوں میں بیان کر دیجئے میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے حضور نے پوچھا کیا ہوا کیا ماجرہ ہوا فوراں ہاتھ اٹھ گئے اور لفظ کیا دی اللہ مہد امہ ابی حریرہ تا اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا اجابت کا سہرہ انائت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی حضرت ابو حریرہ نے دھوڑ لگا دی کسی نے پوچھا ابو حریرہ آج بڑی جلدی ہے کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتا جا کے دروازے کو دستک دی اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا آواز دی تو آواز آئی بیٹا ابو حریرہ ٹھہرو میں بھی آئی کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ آسارے وضو سے اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے کترے ٹپک رہے تھے اور لبوں پر میری حضور کا کلمہ جاری تھا اللہ اکبر سید نبو حریرہ تیرے مقدر پہ قربان ایک سفر میں حضور علیہ السلام اور صحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو زہابہ نظرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ حضور دگ گئے ہیں کو نماز کا وقت جا رہا ہے آپ نماز پڑھا دیئے وزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں مسلح پہ کھڑے ہو گئے اب نماز شروع ہو گئی ادھر سے حضور بھی فارق ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفحہ بندی ہوئی تھی حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دی پیچھے سے لے کر کے مسلح تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لئے راکوش آدھا کرو کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بندے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوچتی ہے یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اللہ اکبر اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر آقا قریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کرتی نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں بلکل حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آکے حضور کڑے ہو گئے وابو بکر لا یلتفتو یمیناً ولا یسارت جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے پوری توجہ انہماغ ہوتا وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آکے پیچھے کڑے ہو گئے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع گئے مکعان و تس دیا قرآن نے تالی لگانا سیٹی مارنا یہ شیطانی آمال ہیں لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متدبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے اب جب حضور آکے پیچھے کڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہے ایک کیفیت کے جہان میں ڈوبے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گئے دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے اللہ اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر مسلح سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا قریب نے شارع کیا رکھو نماز پڑھاؤ صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آگے کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی عدب آگے ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے رسولہ حدیبیہ کے موقع پہ رسولہ نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد و رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے تو عربہ نے کہا اگر محمد و رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے تو اس لئے محمد و رسول اللہ نہیں تو وہ اس بات پہ بزد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بہدہ ٹوٹ رہا تھا تو حضور نے حضرت علی المرتضاء سے کہا کہ چلو رسول اللہ کے لفظ مٹا دو حضرت کی میں تو نہیں مٹا ہوں میں تو نہیں مٹا ہوں گا یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا پھر حضرت نے خود مٹایا اب یہاں حضرت نے کہا ابو بکر رکو لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے پیچھے آگے اور پھر حضرت خیر مسلح پہ گئے نماز ہوئی سلام پھرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں سلام لاکھوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کانا لے ابن ابی کو حافہ تا ای امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جردت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائیں یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی حمد کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائیں تو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کی محبت عدب فرما برداری اور جان ساری کے انوکھ باب رکم کیے ہیں لیکن حضور نے بھی ان کو جو عزازات دیئے ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملے تو کہا میں نہ ملو ابو بکر تو ملیں گے نا اللہ اکبر تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے اللہ اکبر عزتوں کی مسند اور عزتوں کی میراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشار نہ پڑے ہو جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لئے تڑپتا ہے زے مہجوری برامت جانے عالم زے مہجوری برامت جانے عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم کہ عرض کی جارے حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی چاند نکل رہی زے مہجوری برامت جانے عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین زے محرومہ چرا فارغ نشیل بروں سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانے حضور اپنا سر انور اس یمنی چادرے ذرا نکالیے چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے زندگی کی بہار ہے عدیمِ تائفِ نعلینِ پاکن شراکز رشتہِ جانہائے ماکن اللہ اکبر جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دلاویس ہے وہ کہتے ہیں حضور آپ تائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں آپ جوتے جو پہنے ہیں وہ تائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے شراکز رشتہِ جانہائے ماکن اور اس کے اندر جو تس میں ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں جامی کے چمڑے کے نہیں جامی کی جان کے تس میں ان نالین میں ڈالیں جو آپ تائف کے بنے ہوئے نالین زیبِ تن کریں وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ کاش میں مولوی نہ ہوتا وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا میں مولوی نہ ہوتا مدینہ کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے تلو کو چوم لیتا چے باشد گر کنی سوے نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزارہ جبریل اندر بشر بہرِ حق سوے غریبہ یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا نی فی بہرِ غم میں مغرقن خوز یدی ساہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نوور القمر لا یمکن سناؤ کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصہ ساری کہانی آکے یہی ختم ہوتی ہے تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے اللہ کی توفیق سے آپ کے لئے اور آپ میرے لئے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے میرے لئے اپنے آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے آپ بھی جائیں آپ کے گھر والے آپ کے ماں باپ جائیں سب کو اللہ یہ سعادت اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالہ مال کریں